بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا تارک محمود مرکزی سینئر نیب صدر پنجاب تیچر یونین پنجاب وصدر زلہ ویہاڑی تو آپ سے مخاطب ہوں تو آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہو رہی ہے گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول چار سو اکسر ٹی بی بورے والا میں تو میں اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالتا ہوں کہ تقریباً ایک سال سے اس گاؤں کے کچھ شرپ پسند اناثر اس سکول کے تعلیمی محول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو سکول انتظامیہ ہیں ہمارے سادزہ ہیں ایڈمار صاحب ہیں ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے ان پہ الزامات مختلف قسم کے لگائے جا رہے ہیں مگر اس کے تناظر میں دپارٹمنٹ نے بے شمار انکواریاں کی ہیں جس میں سیو صاحب نے بھی انکواری کی ہے اس معاملے کی دیو صاحبان ڈپٹی صاحبان ڈیو صاحبان تمام میک میں کے ذمہ دار فیسر جو تھے انہوں نے بے شمار انکواریاں کی ہیں مگر اس میں ہمارے اس سکول کے سادزہ ہیڈمار صاحب اس میں یہ پارسہ پائے گئے ہیں ان پہ یہ الزامات میں سمجھتا ہوں بے بنیاد ہیں اور ان پہ کیچڑ چھالا جا رہا ہے ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے جس کی ہم بھارپور مضمت کرتے ہیں بلکہ اس کے برعکس جو ہمارے افیسرز یہاں پہ انکواریز کے لیے آتے ہیں میرڈ پہ انہوں نے انکواریاں کی ہیں یا انکواریاں کر رہے ہیں ان پہ بھی کیچڑ چھالا جا رہا ہے ان پہ بھی الزام تراشی کی جا رہی ہے ان کو تھریڈ کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں جن کی ہم بھارپور مضمت کرتے ہیں اور ہم حکومت وقت وزیراعلا پنجاب منسٹر ایجوکیشن ڈی سی صاحب، ویہاری، جناب خضر افضال صاحب، سی او ایجوکیشن، جناب سحیب امران صاحب اور تمام ایجوکیشن انتظامیاں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سکول کے تعلیمی محول کو بحال کیا جائے ان مصہوم بچوں کا جو تعلیمی نقصان ہو رہا ہے ادارے کی فضاء کو جو خراب کیا جا رہا ہے اس کی ہم بھارپور مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں کیسے اناثر کے خلاف بھارپور کاروائی کی جائے اور ان بے بنیاد جو یہاں پہ احکامات ہو رہے ہیں جو یہاں پہ کوششیں ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے ورنہ پنجاب تیچر یونین پنجاب بار میں احتجاج کرے گی اور ڈسٹرک ویہاری میں ہم بھارپور احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس گنونے جرم اور عمل کو روکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رانہ دلشاد آمن زلی صدر پنجاب تیچی یونین زلہ بیہاری میں آپ دوستوں سے مخاطب ہوں تو آج جو صورتحال ہے جس کی سسنے میں آج آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں تو ہم نے جو پہلے بھی سنا ہے جو صورتحال سکول سے متعلقہ ہے کوئی ایک نامان نامی شخص یا ان کے کوئی ساتھی وہ اس سکول میں بار بار مداحلت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری باتیں نہ مانے گئیں اگر ہمارا حکم نہ مانا گیا تو ہم آپ لوگوں کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے انہوں نے سکول کا نظام جرم برم کر دیا ہے اور وہ لوگ اس سکول کے کیچر حضرات کو وہ سمجھ دے ہیں کہ ہمارے ذاتی ملازم ہے تو یہ باتیں ایک ہمارے قوم کو یہ دھمکیاں دینا ہماری یونین کے لیے ہمارے اسحاضہ کے لیے قطعا یہ برداشت نہیں ہے اگر یہ محول خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سلسلے میں ہماری یونین پنجاب ٹیچر یونین ہر وہ قدم اٹھائے گی جس کے سلسلے میں ہم اپنے اسحاضہ کا تحفظ کریں گے اور ان کے ساتھ ہر قدم بگتم چلیں گے چاہے ہمیں جسٹک ویہاری کے لیول تک اپنا پروگرام تحق کرنا پڑے ان لوگوں کے خلاف چاہے ہمیں پنجاب تاکی پروگرام تحق کرنا پڑے ہم اتجاج بھی کریں گے اور اپنی آواز بھی اٹھائیں گے ہم انتظامیہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے بعد سب سے بڑی تعداد ٹیچرز ہی ہے ہم اپنے ٹیچرز یونین جو ہے ٹیچر کیومیونٹی کی عزت پہ کوئی حرفانے نہیں دے گی پہلے بھی ماضی بھی اس کا گواہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹیچر کا پیمیونٹی کا مسئلہ ہے پیجاب ٹیچر یونین نے اسے حل کیا اور اپنی کوشش سے اسے منطقی انجام پہ پچھایا اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ جو شخص ہے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے جو انکواری اس کے خلاف کر دے وہی کرپٹ ہے کیا یہ میرا انتظامی سے سوال ہے کہ صرف پورے ڈسٹک میں کیا یہی بندہ صاف ہے وہی ترہ ترہ کے رنگ بازی کرتا ہے ترہ کے ڈرامے کرتا ہے تو اسے احساس کرنا چاہیے آخر یہ بھی ایک استاد کا بیٹا ہے اس کو بھی کسی ٹیچر نے پڑا ہے اگر حضرت علی نے فرمایا جس نے مجھے ایک لفظ پڑا دیا وہ میرا استاد ہے تو کم کم اسے یہی خیال کرنا چاہیے کہ استاد کا رتبہ کیا ہے تو انشاءاللہ ہم پوری ٹیچر یونین اپنے استادزہ کے پیچھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اپنی عزت اور بقاہ کے لیے ہم آخری دم تک جائیں گے چاہے یہ احتجاج یہ بہاری تک نے اس کا ادارہ ہمیں اگر پنجاب تک بھی پڑھانا پڑا انشاءاللہ ہم کریں گے جزاکاللہ عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی قابل قدر لیڈر یونین انتہائی بہترم سیکورٹی افیسرز انتہائی زیبتار لیڈیا سلکے صاحبان میرے بہت ہی پیارے بھائی میں شکر گزار ہوں کہ آج تیچر یونین کی طرف سے مناقیدہ ایک احتجاجی کانفرنس کے حوالے سے مجھے آپ کے سامنے ان الزامات کی وضاحت کا بوقع ملا جو عرصات تقریباً کم ہو بیش ایک سال سے مجھ پہ کبھی سٹیزل پورٹل کے حوالے سے کبھی فیس بک کے حوالے سے کبھی مختلف گروپس کے حوالے سے اور کبھی بسجد کی سپیکر کا استعمال کرتے ہوئے وہاں جو زہر اغلا جاتا ہے اس کے حوالے سے مجھے اپنی وضاحت مختصر الفاظ اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے چونکہ عرصہ ایک سال سے میں ملے سبر سے سہتا رہا برداشت کرتا رہا اور کوئی جواب نہ دیا اس لیے کہ تب سے سٹیزن پورٹل پہ آنے والی جو درج کی گئی میرے خلاف شکایات تھی ان کی روشنی میں انہی نقاط کے تحت میری انکواریاں شروع تھیں جب تک انکواریاں مکمل نہ ہو جاتی میں انکواریاں میں اپنے آپ کو کلیر مجھے نہ کر دیتے تب تک حق نہیں رکھتا تھا کہ میں کوئی وضاحتی بیان دوں اب اس لیے میں یہ گزارشات آپ کے سپورتے خدمت کر رہا ہوں کہ الحمدللہ جتنی انکواریاں ہوئی ہیں اس سٹیزن پورٹل کی درخواستوں کی روشنی میں اس میں میری انکواری اے ایو صاحب نے کی ڈیوٹی صاحب نے کی ڈیو صاحب نے کی نہ صرف انکواری کی بلکہ انہوں نے آڈٹ بھی کیا اور آڈٹ کے ساتھ وہ تمام ریلیویٹ ارکار بھی لیا ہے سیو صاحب نے کی سیو صاحب نے اس کے بعد ایک تین رکنی کمیٹی بنا کے بھیجی جو ڈیپٹی ڈیریکٹر فنانس ڈیپٹی ڈیسرک ایڈوکیشنل افیسر ویہاری اور ایک سینہ ہرم آسٹر پر مشتمل تھی جنہوں نے انکواری بھی بلی مفصل کی اور انہوں نے ڈے ون سے آج تک سکول کانسل کا رکار بھی لیا چیک بھی کیا اس کا آڈٹ بھی کیا پھر ایک کمیٹی بنی نظر محمد خرل صاحب جو پرنسپل ہیں گورنمنٹ ہائر سکنڈری سکول دکھو گے اور محمد وکیل بھٹی صاحب جو پرنسپل ہیں گورنمنٹ ہائی سکول عظیم آباد کے ان پہ ببنی ایک کمیٹی تشکیل دی گی اللہ رب العزت کے شکر گزار ہوں میں کہ میں ہر انکواری میں سرکرو ہوں سرکرو ہونے کے بعد آج میں اپنا وضاحتی بیان نہ صرف آپ کے سپورتے خدمت کر رہا ہوں بلکہ اگر میرے الفاظ اہلِ دے تک پہنچے یا ان گروپس تک پہنچے ان افراد تک پہنچے جن گروپس نے ان کی طرف سے لگائے گے الزامات سنے ہیں وہ یک طرف الزامات تھے آئیں میں بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے الزام مجھ پہ کیا تھے اور ان کی حقیقت کیا ہے مجھ پہ الزام لگا کہ میں نے میں عرصہ بائیس سال سے کرپشن میں ملوث ہوں اور یہ کرپشن کیے گئی ہے کروڑوں میں میں پہلے ووڈ سیکل پہ تھا اب میرے آئلے کھانا گاڑیوں پر ہے ساتھ ساتھ میں وضاحت بھی کرتا جاتا ہوں کہ یہ جو کروڑوں کی کرپشن کا مجھ پہ الزام ہے یہ میرے پاس بڑا مفصل سارا ڈیٹا ہے آج اور آج کے بعد جب تک میں زندہ ہوں تب تک اپنے ہر قول ہر کہی بات کا میں ذمہ دار ہوں جہاں کہیں میری بات آج کی ان الفاظ سے متساگم ہوگی میں قابل گرفت ہوں گا یہ میں نے ڈیو بان سے یہ پندرہ سے یہ میرے انتہائی محترم یونن والے اب آپ تشریف فرمائے ہیں انہیں پتہ ہے کہ سکول کانسل ایک ایک پندرہ سے شروع ہی سن پندرہ سے اور اس وقت سے لے کر آج تک کیونکہ الزام بیٹر روڑوں کی کرپشن پہ میں نے یہ ہر سال کا جتنے پیسے آئے اور جتنے جتنے خرچ ہوئے ان کی تفصیل علیہ در علیہ در رکھی ہے جی اور جتنے پیسے خرچ ہوئے ان کا آج بھی آپ سب کی عدالت میں میں موجود ہوں آپ فیزیکل آڈٹ بھی کر سکتے ہیں ان چیزوں کی موجودگی بھی میں آپ کو دکھا سا ہوں تو یہ یہ چیزیں آئیں ہیں یہ ہمارے پاس کل رقم آئی تھی سن دوہزار پندرہ سے دوہزار بائیس تک پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس آٹھ سال آٹھ سالوں میں جو کل رقم آئی تھی میرے پاس بینک سٹیٹ سٹیٹمنٹیں موجود ہیں میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے آپ جب چاہے اس کو آپ چیک کریں پرسال کریں اس کی ویریفکیشن کریں کل عام طرح ہمارے پاس ہوئی تھی جی گرانس کی صورت میں جو آئی تھی پینتیس لات چوبیس ہزار چار سو چھتر روپے جس کی تفصیل اس پر موجود ہے جب چاہے لے لیں اس میں سے بیجلی کے بل جس کی یہ رسیدات میرے پاس موجود ہیں بیجلی کے بل کے مد میں ہم نے آٹھ ہزار سی ہزار چھتر روپے خرچ کیے اور اس میں سے ایک سیکنڈ شفٹ کے سب جالتے ہیں سیکنڈ شفٹ کی ایک ترخواہ آئی تھی ایک لاکھ چوراسی ہزار روپے کیونکہ یہاں سیکنڈ شفٹ بھی شروع کی گئی تھی جتنا عاملہ تھا اس کی ترخواہ جو بقرر کی تھی بیک میں نے یہ گورنمنٹ نے اس کی ترخواہ بانتی تھی ایک ماہ کی ایک لاکھ چوراسی ہزار روپے وہ ایک کسٹروں نے دی تھی وہ بھی اسی میں آئی تھی اب متفرق اخراجات ہوئے تھے چوبیس لاکھ چپنجہ ہزار آٹھ سو ایک روپے ان آٹھ سالوں میں جو متفرق اخراجات ہوئے تھے ان کی تفصیل ان کی ویریفیکیشن موجود ہے اور ہر سال اس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے اور ہر دفعہ آنے والے آڈٹ آف ہیوسن نئے ہوتے ہیں میری اس سے نہ کوئی عزیزداری ہوتی ہے نہ کوئی جان پہچان ہوتی ہے ہمارا دوہزار پندہ سے آج تک الحمدللہ نہ تو پیرا بنا ہے ورنہ جہاں کوئی گلٹی ہوتا ہے اس کا پیرا بھی بنتا ہے اس کو سزا جزا کی عمل سے بھی گزرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو انٹرنل آڈٹ ہوئے ایک ڈیو صاحب نے آڈٹ کیا وہ ابھی ڈیو ون سے آج تک انہوں نے آڈٹ کیا اور کارڈوں کے پاس موجود ہے کیمرے میں میرے الفاظ محفوظ ہیں وہ انہوں نے اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایک چیز کو انہوں نے ٹیلی کیا اور اس کی فیزیکل ویریفیکیشن کی موجود پایا انہوں نے کلیر کیا جو یہ تین رکنی کمیٹی آئی تھی انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھا ہر چیز کو موجود پایا یقین جانا ہے کہ اگر میں کہیں بھی گلٹی ہوتا تو محکمے نے مجھے پیس کے رکھ دینا تھا کوئی لحاظ نہیں تھا کرنا میرا لیکن اللہ کریم کا شکر ہے کہ میں سرکھ روح ہوں اپنے ضمیر کی عدالت میں بھی محکمے کی عدالت میں بھی پھر مجھ پہ الزام آیا کہ میں نے فیک سکول کانسل بنائی ہے بوگر سکول کانسل یہ سکول کانسل کا نوٹیس کنشن میرے پاس موجود ہے یہ آپ اس کو بالکل ویریفائی کریں بارہ دو دو ہزار اکیس کو یہ سکول کانسل بنی تھی بارہ دو دو ہزار اکیس کو تب ہمیں ہٹم آسٹر نہیں تھا ہٹم آسٹر تھے محمد زفر اقبال صاحب میں اختیار نہیں رکھتا تھا سکول کانسل بنانے کا یہ اختیار ہٹم آسٹر صاحب کا ہوتا ہے سکول کانسل بنائی تھی ایو صاحب نے اسے نوٹیفائی کیا تھا اور جتنے ارکان الزام لگتا ہے کہ یہ ارکان بوگرس ہیں ان میں کوئی بھی رکن موجود نہیں تھا نہ انہیں پتا ہے یہ ان ستارہ افراد پر مبنی جو بنی تھی سکول کانسل اس کے یہ موجود ہیں شانس کی کارڈ کی کا پیئی اور ان ستارہ میں سے جو یہ بختل ٹیمیں آتی رہی ہیں چونکہ یہ مین الزام تھا ان ٹیموں نے فیزیکلی ویریفیکیشن بھی کی ہے میرے پاس وہ فائل اندر موجود ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ان میں سے نو افراد وہ تھے جنہوں نے آ کر یہاں فیزیکلی بیان دیئے جی کہ ہمیں پتا تھا ہم آتے تھے اور ہمارے علمی ہوتا تھا اس سکول کا ہر خرچہ کچھ ایسے افراد تھے جو محنت مزدوری کر کیونکہ گاؤں ہے یہاں مزدوروں کے بچے پاٹتے ہیں ہر بندہ مصروف ہوتا ہے کچھ افراد کو بلایا تھا انہیں نے اظہار مزدوری کی آنے سے انہیں نے کہا جی کوئی گھگو ہے کوئی کہی ہے کوئی کہی ہے کام میں مصروف ہے تین چار افرادوں تھے جنہوں کا مصروف نے اپنے الفاظ کے تابع کر لیا تھا انہیں نے کہہ دیا جی کہ ہمیں نہیں پتا کب بلی کیسے بنیں کیوں بلی حالہ کہ پہلی میٹنگ ان کے دسکتوں موجود ہیں ان کے شناسی کارٹی کافی موجود ہے وہ آتے رہی ہیں اور سکول کونسل اول تو میں نے بنائی رہی ہے جی مجھ پہ یہ الزام آتا نہیں یہ پچھلے سالوں کا گناہ بھی جو گناہ بنتا ہی نہیں وہ بھی میرے نام سے منصوب کر دیا گیا ہے پھر مجھ پہ یہ الزام ہے کہ میں نے یہ سامنے وہ نیتے لگی ہوئی ہیں کہ یہ دروازہ کیونکہ میرا گھر سامنے ہے یہ دروازہ میں نے اپنی سہولت کے لیے بروایا تھا ہرگز ایسا نہیں گھر کا سامنے ہو جانا ایک محض اتفاق ہے یہ جب پشاور کا واقعہ ہوا تھا پوری انتظامیہ حرکت میں آئی تھی انہوں نے ہندامی بنیادوں پر سکولوں کے دورے کیے تھے انہوں نے تین کام کروائے تھے متعلقہ افسران نے سکورٹی والوں نے سکورٹی افسران بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں وہ خوبی اس بات کو تین کام یہ تھے کہ میں مذہب خواہو جی عدابہ اور اخلاقیات کے خلاف ہے میں ہارڈ پیشنٹو دوائی کھائی ہوتی ہے اس پیاس بہت لگتی ہے تین کام یہ کیے تھے ایک تو ہر سکول کو انہوں نے کہا تھا کہ چار اطراف باربڑ وائر لگائی جائے یہ خاردار کار سب سکولوں پر لگی انہوں نے کہا تھا کہ ایمرجنسی ہارن لگائے جائیں خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے آرے کو ہنگامی حالات اور ہنگامی بنیادوں پر اگر کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو آپ ایک دفعہ اسے اعلان دے دیں سب اس کی بلکہ ٹریننگ بھی کروائی گئی تھی تین دن کہ اس طرح آپ نے جب ہاند دے دے اس طرح بچوں نے کچھا ہونا ہے اس طرح اس انداز سے نکل دے تیسرا انہوں نے دو دو ایمرجنسی گیٹ لکھ لوائے تھے یہ ان کے اس وقت کے ڈیو صاحب کے حکم پر ان کی نشان دہی پر انہوں نے کہا ایک بلک وہ ہے ایک بلک یہ ہے دونوں بلکوں کے درمیان سیف پیسج یہی بنتا ہے یہاں دروازہ نکال لیں دروازہ نکال دیا گیا اور وہ نہ میری خواہش تھی نہ میری ضرورت تھی وہ اگر مجھے دس قدم پہ تھا یہ دروازہ مجھے چودہ قدم پہ ہوگا جی مجھے اس کا فائدہ نہیں شاید اس دروازہ سے جو بیکمے کے کہنے پہ نکالا گیا تھا مجھ سے زیادہ یہ سکول کو فائدہ ہو میں اب اس فائدہ یا نقصان کی بحث میں نہیں جاتا بحث لمبی ہو جائے گی بہرحال یہ میری وجہ سے نہیں نکلا ہے بیکمے نے نکلا دیا اس کی درخواست پہ محکمے کا حکم ملا کہ اسے بند کر دو بند کر دیئے مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے اس بیلڈنگ کا میس یوز کیا ہے میس یوز میں ایک ویڈیو لگائی گئی جس میں بکرے باندھے تھے انہوں نے کہا جی یہ اسے ذاتی جاگیر بنایا ہے میں نے تو اپنے گھر کو بھی کبھی ذاتی جاگیر نہیں سمجھا وہ بھی مسافر کھانا سمجھتا ہوں آج ہوں کل نہیں ہوں گا میری اصل جاگیر وہ ہے جو چھے فٹ کی مجھے شاید نصیب کہاں ہوتی ہے کہاں نہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے میرے اللہ نے سلسل روزگار ضرور بنایا ہے میں اگر ذاتی جاگیر اسے بناوں یا جو الزامات مجھ پہ ہیں مجھے ثابت کر دیں کیونکہ وہ ایک انہوں نے خود ساکتا سی بکروں کے باندھ کے اس کی ویڈیو بنا کے تو شیئر کر دی وہ اپنے فن میں ماہر ہیں لیکن مجھے ثابت کر دیں کہ اس سکول میں کبھی اس سکول میں کبھی میں نے کوئی اپنا ذاتی خوشی کبھی کا فنکشن کیا ہو اپنے کسی مہمان کو یہاں ٹھہر آیا ہو یا اس سکول کے پالی اور گیس کا میں نے استعمال داپنی ذات کے لیے کیا ہو اگر میں کرتا تو یقین جانے کے ایک لمحے سے پہلے اس کی ویڈیو بن جاتی ایسا نہیں ہوا ہاں بلکل مجھے اطراف ہے اس بات کا کہ جو مس یوز میں نے کیا ہے وہ میں آپ کی سماتوں کی رضل کرتا ہوں میں نے مس یوز یہ کیا ہے کہ ہم ہر سال ایک تقریب پرائز ڈسیبیوشن کی کیا کرتے تھے کرونے کی وجہ سے یہ سلسلے روکے گیادرنگ پہ پابندی لگئی اس تقریب میں ہم تحصیلی اور زلی افصال محکمہ تعلیم کو بلائے کرتے تھے یونین عباب کو بلائے کرتے تھے قربو جوار کے ہیڈ باسٹر ہیڈ میسٹرز کو بلائے کرتے تھے سیاست دانہ کو بلائے کرتے تھے ہمارا مقصور ڈسیبیوشن کا یہ تھا کہ ایک تو ہم اپنے بچوں کی تدریسی کارکردگی تعلیمی اور تدریسی کارکردگی کارکردگی ان کے سامنے رکھے دوسرا ہم اپنے زورت کے مطابق کوئی نہ کوئی خاکی اس طرح کی تیار کر لیتے تھے کہ ہماری زورت پوری ہو جاتی میرے پاس تصویری خاکوں کے ایلبم موجود ہے میں جب کہے جہاں کہے پیش کر دوں کہ جس گیٹ اپ میں میں نے اس کا مس یوز کیا ہے میں خدا کو گواب بلا کے کہتا ہوں کہ شاید ہمارے سکول میں سے یا کسی بھی سکول میں سے اس گیٹ اپ میں کوئی آنا پسند نہ کرے گی اس میں میں نے خاکے کیے ایک خاکہ بچوں کو لے کے کیا جس میں یہ احسان بھوٹا صاحب ڈی سی ایکس ڈی سی انہوں نے ہمارا یہ مطالبہ تھا اس خاکے میں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے کبریں تھوڑے ہیں بچے دوب چاہوں میں بیٹھتے ہیں یہ دو کبریں ہمیں تب ملیں ایک خاکے میں اس کے بعد ایک پروگرام کے ہونے والے خاکے میں ہم نے پھر زورت کا احسان دلوایا موجود ہیں اللہ پاک انہیں صحت و تاندرستی دے رانہ سرور صاحب ڈی او ہوتے دے ایک کبرہ ہمیں ان سے ملا میں نے مسیوز کی یہ کیا کہ ایک تقریب میں ہم نے وقت کے امی نے جناب چوری نظیر رائی صاحب کو بھی بدو کیا تھا ہم نے یہ تف ٹائل کا ان سے مطالبہ کیا صرف ایک دفعہ مطالبہ کر دینے سے ملنی جاتی چیز اس کے پیچھے ایک طویل جدوجہد کرنی پڑتی ہے کی تف ٹائل لا گئی میں نے مسیوز اس کا یہ کیا ہے کہ ایک تقریب میں یہ میں اپنی ذاتی کافشیں بتا رہا ہوں الگ بات آیا کہ ساری ٹیم بھی اس میں شامل تھی ہماری سوچوں میں لیکن جس گیٹ اپ میں وہ خاکے کی اور میں نے ہی کیے اس خاکے میں ہم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس پانی نہیں نیری پانی ہے نہیں ہے پھول فردواری قائم نہیں رہ سکتی ہمیں ایک مرسیبل پپ لگوا آ کے دیں نصیم شاہ صاحب اور مرہوم ملک مشتاق صاحب انہوں نے پوچھا جی کتنے میں بلتی ہے یہ لگتی ہے انہیں بتایا جی کہ ہم نے ایسی میل لگوایا ہے اتنے میں لگتی ہے انہوں نے کہا میں نے پورے شہر میں فلٹر لگوایا ہے جنہوں نے بہت سی اور کابشیں جلکی شاملے حال ہیں ان کو جا کے میں نے استدعا کی میں نے کہا سر کہ آپ کی بے مثال کابشیں ہیں ان کابشوں میں فلٹر آپ نے پورے شہر کو دیئے ہیں ہمارا سکول بھی تقاضی کرتا ہے وہاں بھی بچے ہیں وہ بچے بھی آپ ہی کے ہیں تو ہمیں بھی فلٹر دیا جائے ہیں یہ فلٹر پلانٹ میری اس کابشن پی جے میں لگائے یہ میں نے میسی یوز کیے گئے اگر میں دیکھے جی نمان یوز کو میں نے کہا کہ اگر مجھ میں تھے دقائص میں تھا گلٹی آپ تو حق بنتا تھا آپ اسی قومی نا آپ نے الزام لگایا کہ بائیس سال سے میں ترمشن کر رہا ہوں آپ بائیس سال سے کیوں خموش رہے اگر آپ خموش رہے تو کیوں رہے بائیس سال میں تو بائیس در خاصتہ تو دی ہوتی میرے خلاف یہ وہ الزامات ہیں جو زفر صاحب کے دور سے شروع ہوتے ہیں جن میں میرا عمل دکھل ہی کوئی نہیں تھا اور میرا ساتھ ماہ کا پیرر تھا انہوں نے وہ اس وقت شروع کیے جب میرا انچارجی کا پیرر شروع ہوا لی اس میں یہ حقائق آپ کی خدمت اقتصر میں پیش کر لیے ہیں آپ سمیدار ہیں تجزیہ آپ کر لیں گے جہاں میں گناہگار ہوں گا میں جواب دے ہوں گا اچھا تارک صاحب آپ نے ایک بات کی ہے کہ اگر ہمارے ٹیچرز کے خلاف اگر یہ کاروئی نہ رکھی گئی تو ہم جو ہے تجاز کریں گے سڑکوں پہ آئیں گے آپ کس کے خلاف آئیں گے کیونکہ جب آپ کا محکمہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے آپ کا جو گورمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی پھر آپ سڑکوں پہ کس لیے آئیں گے کس کے خلاف دیکھیں جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی معاملہ چاہ رہا ہے اگر وہ میرٹ پہ اس کی انکویرییں ہو چکی ہیں اس میں ہمارے ٹیچرز گلٹی نہیں ہیں ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ اس میں وہ میرٹ پہ ہیں انکویریوں میں وہ کلیر ہو چکے ہیں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیاں کی ذمہ داری ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو فیسرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ادارے میں جو مداخلت ہو رہی ہے جو لوگ اس میں مداخلت کر رہے ہیں اس ادارے کا جو سکون برباد کر رہے ہیں ان کو رکا جائے ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو ہم تو میرٹ کی بات کر رہے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اگر ٹیچر گلٹی ہیں اگر ان پہ کوئی ضامات جو ثابت ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کاروائی کریں میں آخری مقصر اور ایک اہم سا نکتہ بیان کرتا جاؤں میں ملازمت اور عمر کے آخری لمحات میں ہوں نہیں پتہ مجھے کہ کس دن میرا بلاوہ آجان میں چلے جاتا غلط بیانی نہیں کروں گا چونتی سال میری ملازمت کو ہو گئے ہیں تین افراد کا بطور خاص میں نام لوں گا ایک محمد زفر اقبال صاحب ایک شکیل آمد آبان صاحب ایو مرتض فتح شاہ ایک سوہیب عمران صاحب سی ایو اور اب جو یہ تین میں نے نام لیے زفر صاحب نے درداد ہمیں ساتھ لے کر کوشش کی محنت کی یہ ریتلی زمین تھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اتنی لگاتے رہے جو ہمارے ایو ہیں نفیس ترین انسان ہیں انیس آدمی ہیں وہ اپنی ذات میں ایک تحریک ہے ان کی دیوی جلا بخشی جو ہمیں سوچ ہے وہ ہمیں درداد کام پر مجبور کرتے کام اور کام اور کام ان پہ بھی الزام آیا صاحب امران صاحب وہ اس لئے نہیں میں کہہ رہا کہ وہ ہمارے سی او ہیں سی او آتے ہیں بدل جاتے ہیں ہم نے بھی کل کو یہاں سے بھی جانا ہے آدارے سے بھی جانا ہے وہ یونیورسٹی آف تھارٹ ہے ہر روز ایک نئے تصور کے ساتھ وہ اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں اور اس نئے تصور کو وہ تمام سکولوں میں امپلیمنٹ کرواتے ہیں کہیں کوئی گلٹی ہو کہیں کسی نیگلی جنس ہو اسے تطل وہ معاف نہیں کرتے وہ شاب بیداریوں کے نتیجے میں مانگی گئی دعاوں کے سبب آئے ہیں اب بات یہ ہے جی میں گلٹی ہوا چی اعمال لیا میری ایو نے کی ایو وکیل بٹی صاحب نے کی وہ گلٹی ہو گے دینی ارکواری سیو صاحب نے کی وہ گلٹی ہو گے میں تو چلے مانا گلٹی ہوں نہیں میری گلٹی ہونے کو بھی آپ کسی بھی طرح ثابت کر دیں میں پھر بھی مجھے حقی نہیں رہتا کہ میں سکول میں ایک لمحہ بھی